بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سے اکھائیں گے اس کے لئے 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 اس کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں املی چاہیے املی میں نے لی ہے 200 کلام اس املی کو میں نے ایک دو بار پانی سے دھو رہیا تھا دھونے کے بعد میں اس کے اندر پانی ڈالوں گے اور اس کو سوکھونے کے لئے چھوڑ دوں گی چار سے پانچ گھنٹوں تک تاکہ املی جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ گرم پانی میں آدھے ایک گھنٹے کے لیے بھی اس کو بھوکے رکھ سکتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے بھیگنے کے بعد املی جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو گی ہے اب اس کو میں ہاتھوں سے مس لوں گی اور اس کا پلپ جو ہے وہ میں الگ کر لوں گی ایک سٹینر کی مدد سے سٹینر میں میں نے یہ ساری املی ڈال دی تھی اس کا پلپ جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے باقی کا بھی پلپ جو ہے وہ اچھے سے نچوڑ لیا ہے املی کا سارا پلپ میں نے اچھے سے نکال لیا ہے اب میں لے رہی ہوں ایک پین پین میں میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون سانف اور 1 ٹیبل سپون سفید زیرا اس کو میں ڈرائی روزٹ کروں گی ڈرائی روزٹ کرنے کے بعد اس کو سائٹ پہ گر دوں گی اور تھنڈا ہونے پہ اس کو میں پیس لوں گی ایک پین میں میں تھوڑا سا آئل لوں گی اس میں میں ڈالوں گی دو چھٹکی رائی دانا اور دو ہی چھٹکی میں اس کے اندر ڈالوں گی ہنگ یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو کور کروں گی اور آدھا کپ پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی میں کور اس لئے کیا ہے تاکہ چھنٹے نہ اڑے اب اس کے اندر ڈالوں گی میں شکر شکر میں نے لی ہے تین سو گرام ایک پیالی جتنی یہ شکر بنتی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سو گرام چینی پانچ ٹیبل سپون یہ چینی کے بنتے ہیں یہ ڈال دی ہے اس کے اندر اب اس کو حل ہونے تک پکانا ہے پانی میں نے اس کے اندر اس لئے آئٹ کیا تھا تاکہ شکر اور چینی اچھے سے حل ہو جائے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی املی کا پلپ اب میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کے اوپر سے جھاگ ختم نہ ہو جائے اس سٹیج پہ میں اب اس کے اندر کچھ مسالے آٹ کروں گی پان ٹی سپون سرک مش پاوڈر ہاف ٹی سپون سونڈ یعنی ادرکہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالا نمک اور سونف اور جو زیرہ میں نے ڈرائی روست کیا تھا وہ میں نے پیس لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میچ دو ٹی سپون میں نے لیے ہیں چار مغز کے آپ اس کے اندر سفید تیل بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا کاجوبہ دھام اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں چار مغز رالنے کے بعد میں نے چٹنی کو تھوڑی دیر اور کوک کر لیا تھا اور اس طرح سے جب چٹنی کے اوپر اچھی سی شائن آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چٹنی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے اسی سٹیج پہ چولا ہم بند کر دیں گے اور چٹنی کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈی ہونے کے بعد چٹنی اور تھک ہو جائے گی اور چٹنی جب اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی تو آپ اسے کسی اے ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دو ماہ تک اس چٹنی کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست املی کی کھٹی مٹھی چٹ پٹھی سی چٹنی تیار ہے ضرور ٹرائے کریے گا آپ بھی میری یہ ریسپی اور مجھے کومنٹس میں اچھا سا فیڈ بیک دیجئے گا ای ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز میں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل ایکن ضرور پرس کریے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ